صلی علی محمد وعالی محمد وعجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیت تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی وعولہ بالمومنین من انفسهم صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد صلی علی محمد یہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی بس آخری درس رسولِ خدا کی شخصیت کے حوالے سے اور کچھ شام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ سورہ اعذاب کی آیت نمبر سکس کہہ رہی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں کی نسبت زیادہ حق دار ہیں بس قرآنِ کریم کی بنا پر رسولِ خدا تمام جانوں پر برطری رکھتے ہیں یعنی وہ ہماری جانوں کی بھی جان ہیں یعنی تمام لوگ اپنے مال جان کو استعمال کرنے کا تصرف رکھتے ہیں لیکن ان کے مالوں اور ان کی جانوں پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا زیادہ حق ہے پس مومنین اپنی جان اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خطرے کے موقع پر اپنی جان کو قربان کریں اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کریں پس قرآنِ کریم نے کہا ہے کہ مومنین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کرنے سے خود کو رکھیں صلوات پڑھیں محمد اور علیہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی توفید یہاں اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ دوست رکھیں بلکہ فقط ان کی حفاظت کی فکر میں رہیں کیونکہ دینِ الٰہی ہر چیز سے بیش قیمت دینِ الٰہی ہر چیز سے بیش قیمت ہے زیادہ قیمت سورِ توبہ کی آیت تمر ایک سو بیس نے کہا مَا کَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَتِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ اَنْ يَتَقَلَّفُو اَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُو بِأَنفُسِهِمْ اَنْ نَفْسِهِ کہ مدینہ والوں اور ان کے آس پاس بددو عرب جو ہیں ان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے پیشے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں بس اس آیت میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے سے مراد ان کی وجودی جو ہے حفاظت کرنی ہے شخصی جو ہے حفاظت کرنی ہے کہ شخصی طور پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے رسولِ خدا کی شخصیت کے دو عصے ہیں ایک وجودی جو اس وقت کے لئے اس وقت کے لئے لازمی تھی اور ایک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوقی زندگی حقوقی زندگی اور معنوی شخصیت حقوقی اور معنوی شخصیت میں ہم بھی آ جاتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں یعنی کیا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کریں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہم حفاظت کریں اگر ہم نے حقوقی شخصیت رسولِ خدا کی معنوی شخصیت رسولِ خدا کی حفاظت کی قرآن جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا ہے اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارے ہیں تو رسولِ خدا کی معنوی شخصیت کی ہم حفاظت کرنے والے ہو بس ہم اس صورت میں اپنی جان پر مقدم کسے قرار دیں گے رسولِ خدا رسولِ خدا کو زیادہ قرار دیں گے بس رسولِ خدا کی زندگی یا وجود کے دوئیس ہیں ظاہری وجود کے ظاہری وجود اس وقت ابھی تو امام زمان علیہ السلام کا وجود ان کے جانشین کا جن کی ہم نے حفاظت کرنی ہے جن کی ہم نے حفاظت کرنی ہے کہ اگر موقع آ جائے کہ امام اگر ظہور کریں اور ہم موجود ہوں تو ہم اپنی جانوں کو پیش کر دیں کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ان دونوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے دوم رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی شخصیت معنوی شخصیت یعنی رسولِ خدا کی سنت رسولِ خدا کی سیرت یا آئمہ علیہ السلام کی سنت یہ رسولِ خدا کی معنوی شخصیت ہے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور متقی بننا ہے تب ہی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دین پر مشکل آ جائے تو اپنی جانوں کو ڈھال بنا لو اور متقی بنو اور اس کی حفاظت کرو متقی بنو اور اس کی حفاظت کرو کافی جل نبر دو صفہ نبر دو سو سولہ پس امام کہتے ہیں متقین اپنی جانوں کو قربان کرنے اور ہر چیز کو بخش دینے کے ذریعے دنیا کی کیسے آزاد یعنی کیا متقی ہی ہے جو اپنی جان کو پیش کر سکتا ہے قربان کر سکتا ہے پس رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہم سب پر اولا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں چاہے وہ ظاہری جان ہو چاہے وہ مانوی جان بس یہ نیجل بلاغہ کا خطبہ نبر ونائٹی تھیری تھا جس میں علیہ السلام نے یہ فرمایا بس ایک نکتہ جو ہم نے شروع میں پڑھا پہلا پڑھا وہ یہ ہے سورہ احضاب کی آیت نبر سکس ہے کہ یہ نبی زیادہ حق دار ہے مومنین پر ان کی جانوں کی بنسبت بس تمام لوگ اپنے مال اپنے جان کو استعمال کرنے کا تصرف رکھتے ہیں لیکن ان کے مال اور ان کی جانیں رسول خدا کی ولایت سے زیادہ حق دار نہیں زیادہ حق لوگوں کے اوپر رسول خدا کی ولایت کا ہے لوگوں کے مالوں پہ اور لوگوں کی جانوں پہ رسول خدا کی ولایت کا زیادہ حق ہے اول یہ نکتہ دوم نکتہ کہ علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا رسول خدا کی بیسس سے پہلے کے حالات بیان کی کہ رسول خدا کی بیسس سے پہلے حالات کیا تھے رسول خدا کے بعد کے حالات کیا تھے یہ سب نحج البلاغہ میں موجود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ رسول خدا کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَافَةً لِلْنَّاسِ نَزِيرًا لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ جو تعبیریں ہیں قَافَةً لِلْنَّاسِ تمام لوگوں کے لیے آپ کی رسالت ہے نَزِيرًا لِلْعَالَمِينَ آپ پورے جہان کو خبردار کرنے والے ہو رحمتً لِلْعَالَمِينَ رحمت ہو تمام کائنات کے لیے ٹھیک بس ایک چیز جو سمجھ آ رہی ہے قرآنِ کریم کے مطابق اور نحج البلاغہ کے مطابق جو امام علیہ السلام نے بھی بیان کی کہ رسولِ خدا کا دین کلی رسولِ خدا کا دین کلی ہے تمام جہان کے لیے اور دائمی ہے کیونکہ وہ خاتم النبی ہیں یا خاتم النبی ہیں دین دنیا کا اقتطام کس پہ ہوگا رسولِ خدا کے دین پہ بس یہ دین جو ہے آخر تک چلے گا دینِ محمدی بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو ناتقِ قرآن ہیں کہ نحج البلاغہ کے مختلف خطبوں میں بیان کرتے ہیں امام کے بیستِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے حالات پورے جہان کے اور عرب کے علیہ السلام پورے جہان کے حالات بھی بیان کرتے ہیں کہ پورے جہان کے حالات یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بیستِ رسولِ خدا سے ایک انقلاب عرب کھتے میں آیا اور دوسرا جو تبدیلی آئی وہ پورے جہان میں تبھی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیست سے پہلے والے حالات کے لئے علیہ السلام فرماتے ہیں بیستِ رسولِ خدا سے پہلے کے حالات پوری دنیا کے وَأَهَلُ الْأَرْزِ يَوْمَ اِذِن مُلَلُ الْمُتَفَرْرِكَتُن اہلِ زمین یہ نہیں کہا کہ اہلِ عرب اہلِ عرب اہلِ زمین اس وقت مختلف فرقوں میں تقسیم تھی احواء منتشرہ ان کی خواہشات بکھری ہوئی تھی ان کی خواہشات بکھری ہوئی تھی وَتَوَائِفُن مُتَشَتِّتَ بکھرے ہوئے طریقے تھے ہر ایک کے الگ الگ طریقے بَيْنَشْ مُشَبَّهُ لِلَّهِ بِخَلْقِ ہو کیا رہا تھا مخلوق کی خدا سے تشبیح دی جارہی تھی مخلوق کی خدا سے تشبیح دی جارہی تھی اول کہ لوگوں کو مخلوق خدا کو خدا کہا جارہا تھا کہ عیسیٰ معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہے عزیر خدا کا بیٹا ہے اَوْ مُلْحِدُن فِي اِسْمِهِ یہاں اس وقت پوری دنیا کے حالات یہ تھے پورے جہاں کے حالات یہ تھے کہ خدا کے نام میں تصرف کیا جارہا تھا لوگوں کو خدا کے نام دیے جارہا تھا یعنی وہ جو خدا کی صفات ہیں یہ نہیں کہا جارہا تھا کہ یہ مظہر ہے بلکہ کہا جارہا تھا کہ رازق یہ رازق یہ شخص ہے رحیم یہ شخص ہے اور جو ہے سریع الحساب یہ شخص ہے ٹھیک پس مُلْحِدُن فِي اِسْمِهِ خدا کے نام میں تصرف کیا جارہا تھا مشہیر انعلا گئی رہی گیر خدا کو شریک قرار دیا جارہا تھا اس دوران رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے بیستِ رسولِ خدا ہوئی فَحَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الظَّلَالَ خداوندِ عالم نے بیستِ رسولِ خدا سے وجودِ رسولِ خدا سے جہاں کو گمراہی سے پچا لی بس یہ تاثیرِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب میں نہیں بلکہ نحج البلاغہ کے مطابق یا قرآنِ کریم کے مطابق کہ قرآنِ کریم نے نظیرًا لِلعالمین کہا رحمتًا لِلعالمین کہا قافتًا لِلناس کہا اسی طرح علی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوندِ عالم نے بیستِ رسولِ خدا سے پورے جہاں کو گمراہی سے بچا لیا پورے جہاں کو گمراہی سے بچا لیا وَأَنْكَزَهُمْ بِمَقَانِهِ مِنَ الْجَهَالَ دو کام کیے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ان کو عالم بنایا ان کو عالم بنایا یہ علمی لحاظ علمی لحاظ سے عالم بنایا اور عملی لحاظ سے آقل اور عادل بنایا یہ علی علیہ السلام نحج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں اور قرآنِ کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خداوندِ عالم نے بیستِ رسولِ خدا سے اس جہاں کو علمی میدان میں بھی آگے بڑھایا جاہلوں کو عالم بنایا اور گمراہوں کو ہدایت دی علمی لحاظ سے بھی اور عملی ہدایت کا ملنا گمراہی کا چلا جانا ہے نہیں عملی لحاظ سے بھی ہدایت ملی اور علمی لحاظ سے بھی انہیں ہدایت ملی بس علمی لحاظ سے جہالت دور ہوئی اور عملی لحاظ سے آقل اور عادل بنے نظام جاہلیت میں دو بیماریاں تھیں جو سورہ کمر نے بیان کی ہیں پہلی کہ وہ پیروکار تھے گمان کے اور دوسرا کہ عملی لحاظ سے خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے سلوات پڑھیں محمد الرالی بس نظام جاہلیت میں دو بیماریاں تھیں دو بیماریوں میں مطلع تھے لوگ کہ سورہ کمر نے کہا علمی لحاظ سے گمان کے پیروکار اور عملی لحاظ سے خواہشات نفسانی کے پیروکار اگر علمی لحاظ سے وہ کام کرتے تھے تو وہ گمان تھا اور اگر انگیزے کے لحاظ سے کام کرتے تھے تو خواہشات نفسانی کی پیروکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے دو کام علم آیا گمان ہٹا دوم عدالت اور عقل آئی عدالت اور عقل آئی عملی لحاظ عملی لحاظ سے عدالت اور عقل آئی بس اس وقت عقل نہیں تھی عقل ہوتی تو کیا ہوتا خدا رحمان کی عبادت ہوتی توحید ہوتی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد الْاقلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَانِ عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا رحمان کی عبادت کی جائے توحید تک پہنچا جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے بس یہ دونوں کام عملی لحاظ سے بھی پیشے تھے وہ لوگ اور علمی لحاظ سے بھی دور افتادہ لوگ تھے بس یہ برباد معاشرہ تھا جہاں جہالت تھی خواہشات نفسانی کی پیروی تھی تب ہی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کیا کہا سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا علمی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَتُنَ لَا قُلْ لِمُسْلِمِ یہ کیوں نہیں کہا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تَلَبُ الْعِلْمِ فَرْزُنَ لَا قُلْ لِمُسْلِمِ وَمُسْلِمَتٍ یہ نہیں کہا کیا کہا تَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَتُنَ لَا قُلْ لِمُسْلِمِ فریضہ اور فرز فرزن میں کیا فرق ہے فریضہ میں جو تاہ ہے تاہ تانیس نہیں تاہ مبالگہ ہے کہ علم واجب نہیں واجب تر ہے علم یہ جو معاشرہ جو تباہی اور بربادی تک پہنچا ہوا ہے اس کی اہم وجہ علم کا نہ ہونا ہے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے جو صحیح بات آپ کرو کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں بات کر رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ ہم نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ ہم نے اپلائی نہیں کیا ٹھیک پس رسولِ خدا نے عملی طور پہ کیا کہا طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن پا مسلمتن کہ علم واجب نہیں واجب تر ہے اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی لحاظ سے کیا کہا عملی لحاظ سے یہ کہا کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا تمہارا دشمن نفس ہے جو تمہارے قریب ہے اور تمہیں عملی طور پہ تباہ و برباد کرنے والا دو کام کہے رسولِ خدا نے نفس پہ دھیان دو دوم علم پہ دھیان دو گمان کو علم میں بدلو گمانی صورت کو ختم کرو اور خواہشاتِ نفسانی کو عقل اور عدل میں بدلو خواہشاتِ نفسانی کو عقل اور عدل میں بدلو بس انسان کی بیماریوں کی دو اقسام ہوئیں ایک ایک وہ بیماری جس سے انسان کی عزت محفوظ رہے مر جاتا ہے انسان لیکن عزت محفوظ رہتی ہے جیسے کینسر ہے ایک وہ بیماری جو وبا ہے وبا بیماری سر سے پاؤں تک گھر لیتی ہے مر بھی جاتا ہے اور انسان کی عزت بھی چلی جاتی ہے کیونکہ سر سے پاؤں تک اس کی تاثیر دوسروں کو نظر آ رہی ہوتی ایک وہ بیماری ہے جس کی سر سے پاؤں تک تاثیر نظر نہیں آتی لیکن مر سکتا ہے انسان بس وہ معاشرہ جو خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار ہے جاہل ہے وہ وبا میں مبتلا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم طبیب بن کے آئے تاکہ معاشرے کو دو بیماریوں سے دور کریں وبا والی بیماری اور وہ جو ظاہر نہ ہونے والی بیماری ہے دونوں موت تک پہنچائیں گے انسان ٹھیک بس اب خطبہ نمبر شبیس ہے خطبہ نمبر شبیس میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرہ عرب کو بھی رسولِ خدا نے تاریخیوں سے نکالا ایک تو پورے جہاں کے لئے رسولِ خدا کی رسالت کہ یہ رسولِ خدا کی رسالت ہم جو سنتے ہیں کہ رسولِ خدا کی رسالت نے صرف عرب خطے میں تبدیلی لائی نحج البلاغہ کے مطابق قرآن کے مطابق رسولِ خدا کی بیست نے پوری دنیا پہ اثرات ڈالے اور بالخصوص یہ اثرات معاشرہ عرب پہ بھی ہوئے کہ خطبہ نمبر شبیس میں علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بَأَسَ مُحَمَّدًا بے شک خداوندِ عالم نے رسولِ خدا کو مبوس کیا کائنات کے لئے امین بنایا وحی پہ اے عرب والو تم بدترین گھر میں تھے اور بدترین دین میں تھے تمہیں بہترین دین دیا اور بہترین گھر دیا پس یہاں جو خطبہ نمبر شبیس ہے اس میں علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسولِ خدا کی بیست نے صرف یہ نہیں کہ پوری دنیا میں بلکہ اس خطہِ عرب میں بھی تبدیلی خطہِ عرب میں بھی تبدیلی آئی اور پوری دنیا میں بھی تبدیلی آئی بس بدترین آئین کونسا تھا بدھ پرستی یہ بدترین آئین قرآن کہتا ہے کہ بدترین آئین بدھ پرستی ہے بدترین سرزمین کونسی تھی جہاں امن و امان نہ ہو دونوں چیزیں بدھ پرستی بھی وہاں تھی اور امن و امان بھی وہاں نہیں تھا بس یہ دونوں چیزیں نہ امنیت اور بدھ پرستی دونوں تھی بدترین دین پہ بھی تھے بدھ پرستی اور بدترین گھر میں بھی تھے کہ جگڑے جنگ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی کسی کی جان محفوظ نہیں تھی اس معاشرے کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلا اور ایسا بدلا کہ وہاں امین اور صادق کہلائے وہاں امین اور صادق کہلائے یہ تھے رسولِ خدا کی بیست سے پہلے کے حالات اب جی رسولِ خدا کی رہلت کے بعد کے حالات کیا تھے رسولِ خدا کی رہلت کے بعد ایک اہم موضوع جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد جو اہم موضوع رہا کیونکہ دو چیزیں ہوئیں گدیر اور سقیفہ گدیر کی حفاظت کرنی تھی گدیر یہ نہیں نظامِ امامت نظامِ امامت کی حفاظت کرنی تھی جب سقیفہ برپا ہوا سقیفہ آیا تو اس دوران رسولِ خدا کی محنت جائے نہ اس بنا پہ معرفت کو جو معرفت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کو قائم رکھنے کے لیے آئیم علیہ السلام نے بہت زیادہ اقدامات اٹھائے یہ اقدامات اتنے زیادہ تھے کہ جزیات میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جزیات میں بھی وہ محنت کرتے تھے کہ جزیات میں بھی رسولِ خدا کی محنت کو لوگوں کو بتایا جائے وہ جو رسولِ خدا نے محنت کی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت گدیر کے پیغام کو زندہ کرنا توحید کو زندہ کرنا وہ توحید جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینوں تک پہنچائی ذرا گور کریں کہ سقیفہ اور گدیر میں فرق کے لیے جدائی ڈالنے کے لیے آئیم علیہ السلام نے کام کیا کیا میں ایک مثال لیتا ہوں دعائے معرفت جو امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذرارہ کو تعلیم دی کہ گیبت کے زمانے میں تم یہ دعا پڑھا کرو یہ دعا برہانی ایک دعا ہے جو ہم بیماریوں کی شفاہ کے لیے کرتے ہیں اسے دعا عام کہا جاتا ہے عام دعا ایک خاص دعا ہے جیسے برہانی دعا کہا جاتا ہے یہ برہانی دعا تاکہ رسولِ خدا کی محنت ضائع نہ ہو مقصد لوگوں تک پہنچے اللہمہ اعرفنی نفسک ایک خدا مجھے اپنی معرفت دے فَإِنَّكَئِ اللَّمْ تُعَرِّفْنِي نفسک اگر تُو نے اپنی معرفت نہیں دی لم عارف نبیت میں تیرے نبی کو نہیں پہچانوں ایک خداوندِ عالم اپنے نبی کی مجھے معرفت دے اگر تُو نے اپنے نبی کی معرفت نہیں دی تو تیری حجت تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا ایک خدا اپنی حجت کی معرفت دے اگر حجت کی معرفت نہیں دی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں یہ پوری رسولِ خدا کی محنت یہ وہی گدیر کا پیغام تھا گدیر کا پیغام کہاں سے شروع ہوا توحی سے پھر رسالت سے پھر امام یہاں سے شروع ہوا یہی پیغام کہ رسولِ خدا کی رہلت کے بعد یہی پیغام زندہ رہے تمام ائمہ نے ہر شعبے میں ایسا ہی کام کیا یہاں تک کہ جزیات میں نے جزیات کی مثال دی یہ دعا تعلیم دی جاری ہے تاکہ رسولِ خدا کا دین محفوظ رہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت محفوظ رہے بس کیا کہہ رہے ہیں امام زرارہ سے اے زرارہ اگر تم موہد ہونا چاہتے ہو اگر تم رسولِ خدا کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتے ہو اگر تم رسولِ خدا کے مانوی وجود کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو توحید کی معرفت رسولِ خدا کی معرفت اور جانشینِ رسولِ خدا کی معرفت ضرور حاصل وگر نہ دین سے گمراہ ہو جاؤ وگر نہ دین سے گمراہ ہو جاؤ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ابتداء جب کی تبلیغ کی جو ابتداء کی وہ جنابِ عباس سے کی جنابِ عباس جاہلیت کے زمانے میں سود کھاتے تھے سب سے پہلے رسولِ خدا نے اپنے چچا کو منع کیا سود کھانے سے منع کر دیا اسی طرح بعد والے عیمہ علیہ السلام نے جانشینِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کو کی حفاظت کے لیے اپنوں میں اپنوں تک پہنچا ہے پہلے اپنوں کو تبلیغ کی اپنے اپنوں کو تبلیغ کی کہ یہ ہے دینِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شروعات کس سے کرتے ہیں اپنوں سے کرتے ہیں ٹھیک بس رسولِ خدا کے بعد علیہ السلام نے فرمایا اگر میں گدیر کی بات کروں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی حکومت کا لالچی علیہ السلام حکومت کا لالچی ہے اگر کوئی میں بات نہ کروں کہتے ہیں علی موت سے ڈر گیا علی موت سے ڈر گیا ہے بس یہ حالات تھے اس وقت بس دو حالات ایک بیسط سے پہلے کے حالات ایک رہلتِ رسولِ خدا کے بعد کے حالات تقریباً مصاوی ہونے جا رہے تھے اس میں آئیم آلِ مسلام نے اپنا کردار ادا کیا بیسط سے پہلے کے حالات میں رسولِ خدا اٹھے پورے جہان کو اور معاشرہِ عرب کو چینج کیا اور رہلت کے بعد آئیم آلِ مسلام اٹھے اور آئیم آلِ مسلام نے پوری دنیا اور کس کو روشن کیا پوری دنیا اور اس خطے کو روشن کیا جہاں رہتے تھے چاہے وہ خراسان ہو چاہے وہ سامرہ ہو چاہے وہ بغداد ہو بس ان خطوں کو بھی روشن کرتے گئے آئیم آلِ مسلام یہ موجزانہ یہ صحیح جانشینی کا کردار ہے یہ وہی کردار ہے وہی سیرت ہے جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ٹھیک اب آتے ہیں امامِ جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے کہ معاویہ ابنِ وحب فرماتے ہیں صحابی ہیں امام کے فرماتے ہیں کہ میں امامِ جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھے ایک لمبے سفر پہ جا رہے تھے امام سواری پہ سوار تھے راستے میں بار بار سواری سے اترتے اور طولانی سجدہ انجام دیتے طولانی سجدہ کرتے بڑا سجدہ کرتے سجدے کے بعد سجدہ کرتے رہے آخر کار میں نے علت بوشی کہ سجدے کی علت کیا ہے اتنے اتنے طولانی سجدے کر رہے ہیں آپ سواری سے اتر رہے ہیں آپ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی نعمتوں کو دیکھتا جا رہا ہوں خدا کی نعمتوں کو یاد کرتا جا رہا ہوں اور سجدہ شکر بھی نہ کروں مجھ پر لازم ہے کہ میں سجدہ شکر بجا لاؤں یہ شخصیت ہے امامِ جعفر صادق علیہ السلام کہ امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے جو محنت کی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ السلام کے دین کو پہنچانے کے لئے کہ صادقِ آلِ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں مَا زَوْفَ بَدْنٌ أَمَّا قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّيَّ اگر انسان کی نیت مضبوط ہو جائے اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو جائے تو کبھی بھی اس کا بدن اس کی مخالفت نہیں کرتا یہ آپ اس کو بطورِ تجربہ بھی کر لیا نیت جب مضبوط ہو نا ہماری تو بدن کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا اگر شک آ جائے نا ہمارے ارادے میں شک آ جائے ہماری نیت میں شک آ جائے انسان کی روح متوجہ نہ ہو انسان وہ پھر بدنی لحاظ سے بھی توجہ ہٹاتا ہے کام میں سستی کرتا ہے کام میں کیا کرتا ہے سستی کرتا ہے بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم نے امام سے سیکھنا ہے جو ایام آئے امام کے یہ عید جو آئی تھی سترہ ربی الاول کی اس میں ہم نے ایک چیز سیکھنی ہے کہ اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہے عظم کرنا ہے پکتہ ارادہ کرنا ہے مضبوط نیت کرنی ہے اور ناممکن کو ممکن بنانا یہ جو ناممکن ہے نا یہ نیت کے سست ہونے کی وجہ سے اگر نیت سست نہ ہو تو ناممکن کیا بن جاتا ہے ممکن بن جاتا ہے بس اول جو امام تعلیم دے رہے ہیں ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ناممکن کو ممکن بنانا طبیعے ممکن ہے جب انسان اپنی نیت کو ارادے کو مضبوط کرے نیت اور ارادہ نہیں روح روح انسان کی مضبوط ہوگی بدن سے وہ کام انجام دے دے گا اول دوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علم ایک پر ہے علم ایک پر ہے معارفت ایک پر ہے دوسرا پر کیا ہے دین دو پر بنے انسان کے اگر دو پر ہوں ایک پر علم ہو معارفت ہو اور دوسرا پر کون ہو دین ہو یہ وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم والا کام یا نشین رسول خدا وہی رسول خدا والا کام کہ ہم نے کہا رسول خدا دو کام کرنے کے لئے ہے جہالت سے دور کرنے کے لئے عالم بنانے کے لئے اور آقل اور عادل بنانے کے خواہشات انسانی سے دور کرنے کے لئے امام فرما رہے ہیں علم ایک پر ہے دین دوسرا پر ہے دین دوسرا پر ہے معاشرے کو ان دو پروں سے پرواز کرنا چاہیے معاشرے کو ان دو پروں سے پرواز کرنا چاہیے